سکتا ہے تو پھر تو الیکشن کبھی بھی نہیں ہوں گے جب مرضی الیکشن کمیشن کی وہ انہی وجہ ان میں سے کسی بھی وجہ کو لے کے الیکشنز ڈیلے کر دیں ہماری بحث ختم ہونے کے بعد اٹرنی جنرل صاحب نے بھی بحث کی ایک ایشو انہوں نے ریز کیا کہ یہ جو پہلی ججمنٹ تھی اس کا نوٹ جو آیا ہے مائنورٹی ججز کا اس کے بارے میں اس کے بعد اس کو بھی وضاحت کرنی چاہیے لیکن عدالت نے کہا کہ یہ کیس مختلف ہے وہ کیس مختلف تھا یہ کیس میں تو ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو تاریخ ہے اس کو ڈیلے کر سکتی ہے یا نہیں اس کیس کے لیے اگر کوئی ہے تو قانونی کاروائی کوئی ریویو کوئی میٹر ریز ہوگا تو ہم دیکھیں گے فیلحال اس کا کوئی اس کیس سے ریلیونس نہیں ہے کل کے لیے باقی سماعت جو ہے کیس میں ہوگی کل انشاءاللہ جو بحث ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل صاحب وہ بھی کریں گے اور اس کے بعد جلد ہمیں امید ہے کہ کیونکہ یہ بڑا کرٹیکل ایشو ہے پوری قوم دیکھ رہی ہے اس کیس کو اس لیے امید یہ ہے کہ اس کی جلد سے جلد فیصلہ آئے گا جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے جو بھی فیصلہ آیا انشاءاللہ اس کو ہم تسلیم کریں گے دو تین باتیں ہیں جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں آج سب سے پہلے تو اٹورنی جنرل صاحب نے یہ کہا کہ آپ فل بینچ بنائیں کل سے آپ کو پتا ہے کہ مریم نواز کی اور نون لیگ کی اور پی ڈی ایم کے کروڑوں روپے یہ بیانیاں بنانے پر خرچ ہو چکے ہیں کہ کسی طریقے سے چیف جسٹس پاکستان کو انڈرمائن کر سکیں سپریم کورٹ کو انڈرمائن کر سکیں اور کل سے ساری ایفرٹ آج آپ نے دیکھی ہے یہی ہو رہی تھی اور پینامہ کے کیس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ اچانک میڈیا والوں کے کچھ استحار بڑے بڑھ گئے تھے تو میں تو سپریم کورٹ کو کہوں گا کہ کل سے جو ایفرٹ ہوئی ہے سپریم کورٹ کو انڈرمائن کرنے کے لیے اس میں بھی طرح فیننسی چیک کر لیں کہ کدھر کدھر گئے ہیں تو ان کو پتا چل جائے گا آج جسٹس مندوخیل صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے یہ کروڑوں روپے حکومت کا ڈبو دیا یہ کہہ کے کہ یہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے آپ کا پرابلم نہیں ہے آج جب اٹونی جنرل نے کہا کہ اس کو آپ فل کورٹ بنائیں یا یہ کریں وہ کریں تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ایک اندرونی معاملہ ہے یہ ہم خود ہی دیکھ لیں گے اور آپ اس بات کے اوپر آئیں کہ اگر الیکشن کمیشن کا حکم کال ادم قرار دیا جائے تو اس کا پھر کیا ایفیکٹ ہوگا الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں علی زفر صاحب نے جو مین ساری چیزیں ہیں وہ تو کانکلوڈ کر دیں آج انہوں نے جس طرح سے اپنا کیس پیش کیا دیکھیں ہمارا آرٹیکل ٹو اے پاکستان کے آئین کا بڑا واضح ہے آرٹیکل ٹو اے کہتا ہے کہ سوورینٹی بلانگز ٹو اللہ آلمایٹی اور اس کو استعمال کریں گے چوزن ریپیزنٹیٹیو پیپل آف پاکستان یہ بنیاد ہے ہمارے آئین کی ہم اس سے آگے پیچھے ہل نہیں سکتے اور اگر آپ آئین کو اس سے ہلائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پورا سٹرکچر ہی جو ہے وہ گر جائے گا یہ علی زفر صاحب نے آج اسٹیبلش کر دیا ہے اس لیے الیکشن ہونے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ جو ہے وہ نہیں ہے اب دو پوائنٹس جو پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اٹورنی جنرل منصور جو ہے وہ ظاہر ہے میرا چھوٹے بھائیوں کی طرح بڑا قابل وکیل ہے لیکن آج پہلے دن ہنیمون والے دن نہیں اس کو بڑے مشکل معاملات میں الجا دیا گیا اور اگر ججز نے بھی بڑا کوشش کی کہ ان کو لیکن منیب اختر صاحب کے سامنے مجھے لگا کہ جیسے وہ شکاری کی فرنٹ لائٹ ہوتی ہے خرگوش کے اوپر پڑے دو آنکھیں چودیا جاتی ہیں بیٹھارا ٹھٹر جاتا ہے آج ہمارا اٹورنی جنرل کا وہی حال تھا تو آرگومنٹ ان کے بڑے انٹرسٹنگ ہے ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ دیکھئے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اب آپ مجھے بتائیے میں تو ریکویسٹ بھی وہاں کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر ایک ایٹوی ملک جس کے پاس ایٹوی طاقت کا حامل ملک یہ کہے کہ ہمارے پاس آٹھ دس پندرہ ملین ڈالر بھی نہیں ہے الیکشن کرانے کے لیے آپ اپنا کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو امریکہ کی کل کانگریشنل ہیرینز ہوگی وہ کہیں گے جس ملک پاس دس پندرہ ملین ڈالر نہیں ہے الیکشن کرانے کے لیے اس کے اوپر آپ نے یہ ایٹوی طاقت کا سارا معاملہ اس کے پاس ہے کیا یہ دنیا کو ہم ڈرا نہیں رہے اپنے حالات سے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس لوگ ہی نہیں ہیں آپ نے سپیر کرنے کے لیے آپ کیا انٹرنیشنل انویسٹر کا یا پاکستان میں بزنس کو اس سے آپ کیا اس کا محول بہتر کر رہے ہیں میں تو سپرین کورٹ سے یہ درغاز کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے یہ دونوں آرگومنٹ سن لیں لیکن ان کو لکھیں نہ کیونکہ اگر یہ لکھیں گے تو کل کانگریشنل ہیرینز میں کل دنیا میں یہ چیزیں پیش ہوں گی کہ پاکستان کی حکومت تو خود کہہ رہی ہے کہ ہماری حالت اتنی پتلی ہے کہ ہم دس پندرہ ملین ڈالر دینے جو کے بھی نہیں ہیں اور ہم پندرہ بیس ہزار لوگ بھی ہمارے جو ہے وہ فوج سپیر نہیں ہو سکتے الیکشن کرانے کے لیے عمران خان کے گھر کے اوپر زمان پارک پہ حملہ کرنا ہو تو ایک گھنٹے میں پنچالیس سو لوگ رینج ہو جاتے ہیں الیکشن کرانے ہو تو پھر ان کے پاس لوگ نہیں ہیں میرا یہ خیال ہے کہ بڑا اچھے محول میں اور ایک کنسنسس سے سپریم کورٹ آگے بڑھ رہی ہے ہمیں سپریم کورٹ کے اوپر پورا اعتماد ہے اور سپریم کورٹ ہی وہ واحد ادارہ ہے جو پاکستان میں رول آف لوگ کو بحال کر سکتی ہے جو پاکستان میں آئین کو بحال کر سکتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے جو فگرز ابھی ہم انشاءاللہ کل دیں گے ایک طرف کہہ رہے ہیں بیس عرب روپے نہیں ہیں دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے لوٹے ہوئے تھے ایمین نے ان کو اور اپنے ایمین نے اس کو نوے عرب پہلے میں نے مجھے اندر تھا پتا تھا کہ ستن عرب روپے دیا گیا لیکن ہم وہ باہر نکلا ہوں تو پتا جلا کہ نوے عرب روپے کس کی میں دے دی گئی ہیں دس عرب روپے انہوں نے لیپ ٹاپوں میں دے دیا ہے یعنی سو عرب روپے تو وہ یہ دے رہے ہیں تو الیکشن کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو انشاءاللہ سپریم کورٹ کا حکم جو ہوگا وہ آئین کے مطابق ہوگا اور تمام اداروں کو اور فیڈریشن کو اس پر عمل کرنا پڑے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو بینچز کا بننا ہے یا سو موٹو لینا ہے یہ تمام باتیں بحث طلب ہیں اور ان پر بحث ہو سکتی ہے اور میرا یہ خالق ہے کہ پلٹیکل پارٹیز کو ایک کنسنسس سے اس کے اوپر بڑھنا چاہیے یہ تو بات صحیح ہے سپریم کورٹ میں یا ساری ہماری سپریئر کورٹ میں ججز کی تیناتی سے لے کے بینچز بنانے کے اختیارات سو موٹ اختیارات ان کے اوپر ایک غور و غوظ کی ضرورت ہے جسٹس سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے لیکن دوسری طرف آپ دیکھئے کہ ہمیں ایک موقع ہوتا ہے ہر کام کا اس وقت اگر سجاد علی شاہ صاحب کو جب انیس سو ستانوے میں ہٹایا گیا تھا سپریم کورٹ کے زیادہ در ججز نے ہٹایا تھا لیکن آج وہ ویلن نہیں ہیں سجاد علی شاہ ہیرو ہے اور جن ججز میں ہٹایا تھا وہ ویلن ہے وقت ہوتا ہے ہر کام کرنے سے جی محسن لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قانون سازی ہونی چاہیے کوئی شبہ ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کے اختیارات کو لے کے اور تائناتیوں کو لے کے اس کے اوپر ہونا چاہیے اور اگر فیر سسٹم ہمیں مل جائے جو مریم نواز اور کہتے ہیں کہ فیر اترازو کے دونوں پلڑے برابر ہونے چاہیے اور اس کے بعد لیول پلنگ فیلڈ ہونی چاہیے جس دن پاکستان میں یہ دونوں پرنسپل لگ گئے مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کو اپنا میک اپ کا سمان بھی پیک کرنے کا ٹائم نہیں ملنا انہوں نے لندن بھاگنا ہے سو اس لیے یہ کریں وہ کام کریں یہ لیول پلنگ فیلڈ اور ترازو کے دونوں پلڑے برابر کریں اور اس کے بعد دیکھیں انہیں کینی ڈیٹ بھی کوئی مل گیا تو مجھے گئی ہے دیکھیں الیکشن کمیشن نے جو رپورٹ جمع کروائی ہیں وہ سپریم کورٹ میں سکروٹنائز ہوں گی اور سپریم کورٹ میں اس کا جواب آئے گا ابھی تک تو اٹورنی جنرل صاحب کوئی واضح جواب نہیں دے سکے کسی ایک بھی بات کا جو سپریم کورٹ نے سوالات رکھے اگر ضرورت پڑی تو ہم حکومت کے لیے یہ ٹیلی تھان کر دیں گے